اسلام علیکم رشید آجیر ڈی کے جانب سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج آپ لوگوں کے لیے میں لے آیا ہوں فلائر ڈیزین جو ایڈابل سٹیٹر میں ہم ڈیزین کرنا سیکھیں گے اور یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں کیونکہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہلپ فلو ہونے والی ہے اور بلا تخیر ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ ایڈابل سٹیٹر میں ہم ڈیزین کرنا کس طرح تو ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم سیلیک کر لیتے ہیں ایک نیو فیل اس کا ہم سیز رکھ لیتے ہیں بارہ اسی ضربے آٹھ سو تو یہاں سے ایک رنگ رنگ ٹینگل لے لیتے ہیں اس طرح کا ڈیزین ہم بڑھ لیتے ہیں ڈیزین کا ایریہ ہم نے سیلیک کر لیا تو یہاں سے ایک ہم لے لیتے ہیں لیپس ٹور کچھ اس طرح سے ڈرا کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے یہ رنگ ٹینگل جو ہے نا اس کو ہم لیئر پہ آکر کر یہاں سے کر لیتے ہیں لاکھ اور اس کے علاوہ اس میں کلر ہم فیل کر لیتے ہیں ییلو کچھ اس طرح رکھ لیتے ہیں ایک یہاں پر رکھ لیتے ہیں اس کا سیز کچھ اس طرح رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پیرا دوبارہ ایک ایلپس ٹول لے لیتے ہیں اور ان کو یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ کافی کر لیتے ہیں اور کنٹرول دی کے ساتھ ان کا اس طرح کافی کر لیتے ہیں اور ان سب کو سلیک کر کر کے ان کا کہ ایک کافی یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور کنٹرول دی کے ساتھ ان کی ڈبلی کر کر لیتے ہیں کچھ اس طرح اور اس کے بعد ان سب کو سلیک کر کے ان کو گروپ کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہ ایک ہمارے پاس دیجن تیار ہو گیا اور اب اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور ان کو سلیک کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ہمارے پاس دیجن تیار کر لیتے ہیں مزید اس کا ایک کٹ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہ دیجن اس طرح ان کو کر لیتے ہیں کنٹرول جی کے ساتھ گروپ کو اور اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں ہیروکیس کے ساتھ اس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اور ان کو کر لیتے ہیں سینٹو بیک سینٹو بیک کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کا کلر ہم آف کر لیتے ہیں جس لاسٹ والے فلڈر کو ہم نے کر لیتے ہیں اور اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں کچھ اس طرح اور دوبارہ اس کو لاک کر لیتے ہیں دونوں کو ہم نے کر لیا لاک تو یہاں والے ڈارٹ کو ہم کر لیتے ہیں سیلیکٹ اور یہاں سے اس کا ان کا لاک ہٹا لیتے ہیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو سوڑا سا یہاں سے یہ دیزین کچھ اس طرح کا تیار ہو گیا اور اس کے علاوہ دوسرا ہم یہاں سے پین ٹول کے ساتھ یہاں سے ایک لائن ڈرہ کر لیتے ہیں سیلیکٹ پہلے اس کو بان کر لیتے ہیں یہاں سے پین ٹول کے ساتھ ایک لائن ڈرہ کر لیتے ہیں یہاں تک آئے اس طرح اور یہاں تک اور اس کو ہم یہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں دیکھ دیکھتے ہو یہاں سے ہاں لائن ڈرہ کر لیتے ہیں یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک پھر یہاں تک اور اس کے لئے ہم در ایک سیلیکشن ٹول کی استعمال کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو کرپ کو اس طرح پکڑ کر یہاں سے کوئی اس طرح کا ڈیجن ڈرہ کرتے ہیں اس طرح کا اور اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں یہاں سے پر ہمارے پاس کلر پڑے ہیں اس کا کلر کر لیتے ہیں اور اس کے لئے پسکی اور بنا لیتے ہیں اس کے لئے پسکی اور بنا لیتے ہیں جس طرح اور اس کو کلر ہم کر لیتے ہیں یہ والے کلر تین کلر آگئے ہمارے پاس یہ تینوں کو ہم کر لیتے ہیں سلیکٹ پیلت تو اس کے بعد ہم ایک ایلپس ٹول لے لیتے ہیں یہاں پیار جس میں ہم تصویر ایڈ کریں گے اس طرح کا ایلپس ٹول لیں گے اور ہمارے پاس اس کے لیے ایک تصویر ہے یہاں پیار ایک تصویر پڑی ہے ہمارے پاس یہ والے تصویر جس کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ان دونوں کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے کلپنگ ماس کر لیتے ہیں یہ اندر آ جائے گی اور اس پر ڈبل کلک کر کے توڑا سا تصویر کو ہم کریں گے بڑا کیونکہ یہ ایلپس ٹول کے براغر آ جائے تو کچھ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس طرح گول آ جائے اس طرح اس طرح کچھ 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 اور یہاں کے کنٹرولی سے اس لئے تیسٹ کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ان کا بڑا کر لیتے ہیں اس طرح اور یہاں پہ لگ جائے گا اس کا لوگو اس طرح کنٹرولی پہ آتے ہیں اور اس کا کچھ اس طرح کر لگ جائے ہیں یہاں سے اس کو تھوڑا لینڈ کو اندر کی طرح لیکی جاتے ہیں تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو اوکی کر لیتے ہیں یہاں سے سٹوک پہ آتے ہیں سٹوک پہ یہاں پہ ڈارٹ کا لینڈ کر لیتے ہیں اور اس کا یہاں سے تھوڑا سٹوک پہ سٹوک پہ بڑا کر لیتے ہیں دیکھ دیں کی کس طرح مبور آتا ہے ٹک کرتے ہیں کچھ اس طرح کا لوگو بن گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے کچھ اس کی ٹیٹل لکھ لیتے ہیں یہ لوگو ٹائٹل ہو گیا جس کا ٹائٹل ہو گیا تو اس لیے کہ ہم یہاں سے سائز اس کا کر لیتے ہیں چھوٹا کچھ اس طرح یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں اس کی نیچی کو چیست را کے لیے کہی دیتے ہیں تو ان دینوں ڈیزین کو یہاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کا سائز توڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس طرح اور یہاں پہ رکھ کے ان کا کلر آن کر لیتے ہیں یہ وہاں اور یہ ڈیزین ہوں ہمارا ہو لیتے ہیں ہم اسے برکھ کر لیتے ہیں اور یہاں اسے ایک تو ہم اس کو گری کلر کر لیتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں کنٹرول اس کو آرینج میں جا کے سینٹو بیک کر لیتے ہیں کچھ اس طرح کا آ جائے گا اس کا ایک کافی ڈبلیکٹ لے لے اور اس لیئر پہ رہتے ہوئے ہم چلتے ہیں یہاں سے اور اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں ختم اور اس کو کر لیتے ہیں سینٹو کانٹ اس سینٹو کانٹ کے ساتھ دنیت ہے یہ سب سے اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم بیپ کر لیں اور یہاں سے اس طرح کر کے ریٹ کلٹ کر کے اس کو کرتے ہیں کلپنگ ماس اور یہ ڈیزائن کچھ اس طرح کا آ جائے گا اور ہم یہاں سے ایک ریگ ٹینگل لے لیتے ہیں اور اس میں ہم کلر کر لیتے ہیں بلکل یہ والے کلر اور اس کو سائز کو کم کر سائز کو ہم کر لیتے ہیں بڑا جس طرح کچھ اس طرح کا سائز بنا لیتے ہیں اور اور رائٹ کلک کر کے آرینج میں جا کے اس کو سینٹو ڈیک کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو ریٹ شیڈو ہم لگا لیتے ہیں جب آپ شیڈو کچھ اس طرح کا کریئر کرتے ہیں اس کی بلر طور سے بڑھا لیتے ہیں اور اس ہم اور تو رزا اور تو رزا اور تو رزا اور ملی دوستے پور جنابے اکی کر لیتا کچھ اس طرح کا شیف نظر آگیا تو دراب کو شیدو میں ہم تو راسا ایجسمنٹ کریں گے کریں گے اور اس کا شیدو کو تھوڑا سا کام کریں گے امید کرتا ہوں کہ یہ بیزن آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پسند آیا ہے اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مزید اس طرح میں اچھی اچھی ویڈیو اور اچھی اچھی ڈیزین اپلوڈ کرتا جاؤں اور آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور ساپ میں سے آپ لوگوں کو لرننگ بھی ہو کیونکہ آپ اچھی طریقے سے گرافک ڈیزین کرنا سیکھ پائیں تو ان کو ہمیں ایکسپورٹ کر لیتے ہیں جس طرح سیو کر لیتے ہیں ملتی بھی ہو ملتی بھی ہو جن liz موسیقی